خوران مجید واحد ایسی کتاب ہے جسے مکمل یاد کیا جاتا ہے اب اسے خوران کا موجزہ کہیں یا یاد کرنے والوں کی سعادت مندی کہ کم سے کم مدت میں کم سن بچوں سے لے کر بڑے بڑوں تک کو بھی خوران مجید بہ آسانی یاد ہو جاتا ہے آئیے آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک کارنامے سے واقف کروائیں گے جنہوں نے لوگ ڈاؤن کے دوران گھر پر رہتے ہوئے فرصت کے لمحات کا فائدہ اٹھا کر لوگ ڈاؤن کو اپنے حق میں نہایت مفید اور کارامت بنا لیا ہے ساتوی جماعت کے طالب علم محمد عادل نے لوگ ڈاؤن میں پورا خوران مجید حفظ کر کے ایک شاندار کارنامہ انجام دیا ہے محمد عادل ناندیر شہر کے مشہور و معروف ٹیکس کنسلٹنٹ محمد ازغر کے فرزند انجمند ہے جید عالم جن مولانا سعید عبداللہ نجوی کے زیر نگرانی انہی کے مدرسے سے خوران مجید کا حفظ مکمل کیا ہے محمد عادل کے حفظ مکمل کرنے پر اس کے عزاز میں ایک شاندار تخریب کائنے خات کرتے ہوئے اس کی دستار بندی کی گئی تخریب میں سابق ڈپٹی میئر شفی احمد خریشی چارٹٹ اکانٹڈ عبدالکلام فیشن کلاؤس سینٹر کے عبدالرشیر جاوید سر عبید با حسین ایڈوگیٹ نصیر فاروقی کے علاوہ ان کے رشتہ دار دوست احباب عزیز و خارب کے علاوہ شہر کے کئی معزز افراد نے شرکت کرتے ہوئے انہیں مبارک بات پیش کی اور ان کے روشن مستقبل کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ خوران مجید یاد کرنا بڑے کمال کی بات ہے لیکن کھیلنے کے عمر میں کوئی بچہ یا بچی اس کار عظیم کو انجام دے تو اس کی خوشبختی ہی کہا جائے گا اسلام علیکم یہ عزیزم عادل صلی اللہ علیہ وسلم جناب اسکرالدی ایڈوگیٹ کے فرزند ہے الحمدللہ انہوں نے عصری تعلیم کے ساتھ مکمل قرآن کا حفظ کیا ہے اور وہ بھی بہت کم موقع میں صرف دو سالوں میں کیا ہے اور الحمدللہ یہ عادل صاحب پڑھنے میں بہت ذہین ہے فتین ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں ان کے سینے میں قرآن کے علم کو محفوظ کیا ہے دنیاوی اور اصلی تعلیم میں بھی ترقی کریں اور ہندوستان کے ایک بہترین شہری بنیں اور بہترین انداز میں قوم کی اور امت کے خدمت کریں تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے بازاروں میں خریدنے سے بھی نہیں ملتی ہے وہ محنت سے اور اپنے کاویز سے اس کا تعلق ہے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے بچوں کو دیکھ کر اور ایسے والدین کو دیکھ کر جو دونے کے بامی محنتوں سے اور مشکتوں سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی عزیزم عادل صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سے بہترین تعلیم عطا کرے جس میں جغرافیہ بھی ہو سائنس بھی ہو کمپیوٹر بھی ہو علم قرآن بھی ہو علم حدیث بھی ہو علم فقہ بھی ہو اور سی طرح سے سائنس کے اور بھی جو علوم ہوتے ہیں سب کو یہ حاصل کریں اور بہترین تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کی خدمت کریں بس السلام علیکم سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے میں محمد عظیر صاحب جو عزیزم محمد عادل کے والد ہیں انہوں نے اپنی تربیت زیر تربیت اپنے بچے کو مکمل حفظ کروایا وہ بھی قلیل مدت میں ایک دو سال کے اندر ماشاءاللہ عزیزم محمد عادل ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں بھی ماہر ہیں جماعت ہفتم کے وہ تعلیب علم ہیں میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے اور ساتھ ساتھ دین سے متعلق تمام علم ان کو حاصل ہو اور عصری تعلیم میں بھی وہ خوب آگے جائے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں اور ان کی خدمات سے ملک و ریاست اور اس ملک کی ترقی ہو اور ان سے اس ملک کی ترقی میں عزیزم عادل کی خدمات حاصل ہو ایسی میں دعا کرتا ہوں السلام علیکم میرا پورا نام محمد عادل محمد اصغر ہے لوگ ڈاؤن کے پریڈ میں آرنین کلاس چالو تھے اسکول بند تھے تو ٹائم زائیہ ہوتا تھا تو وہ ٹائم زائیہ نہ کرتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے خورآن میں محنت کری اور اللہ کی کرم سے دو سال میں ہمارا حفظ مکمل ہوگا میرے فضل دین جمن محمد عادل الحمدللہ انہوں نے مکمل دو سال کے اندر خورآن مکمل کیا ہے لاؤڈ آن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے بچوں کو ٹی وی میں نہ ملوپس کر کے کیوں نہ ہم بچوں کو دینی تعلیم کے تعریف راغب کریں اور ہمارا منشاہ بھی یہی تھا کہ دین بھی چلے اور دنیا بھی چلے جیسے کہ مختلف حدیث میں آتا ہے کہ انسان نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے اسی طرح سے میں نے ہمارے ان کی والدہ نے بہت محنتیں کی ہیں اور بچے نے الحمدللہ ان کو بہت بہت ساتھ دیا ہے اس کا میں تمام لوگوں کا شکریہ عطا کرتا ہوں اور جتنے بھی یہاں پہ مہمان عزیز آئے ہوئے ہیں ان تمام دل کی گھرہیں شکریہ عطا کرتا ہوں جزا کر اللہ خیر شاہین گروپ آف ایسٹیوشن بیدر کرناٹک کے بعد اب ملک کے مختلف شہروں میں بھی اپنے فائز کو عام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے شاہین اکیڈمی ناندر نے بھی اخلاقی قدروں کا لحاظ رکھتے ہوئے میاری تعلیم کا ایک بہتری نظام قائم کیا ہے حال ہی میں شاہین اکیڈمی ناندر کا نیا کیمپس واگی روٹ حساپور میں منتقل کیا گیا ہے نہایت خوشگوار ماحول میں عالی تعلیم یافتہ اور باس صلاحیت اساتذہ انجام دے رہے ہیں درس و تدریس کے فرائز میڈیکل کورسز میں داخلہ پانے کی خواہش رکھنے والے طلبہ کے لیے چلائی جا رہی ہے نیٹ اور جے ڈبل ای کلاسز طلبہ و طالبات کے لیے الاہدہ الاہدہ کلاسز سبھی طالبات کے لیے پردے کا ہے خصوص انتظام غیر مقامی طلبہ کے لیے ہاسٹل کی بھی ہے بہترین سہولت ہاسٹل میں قیام و طعام کا بھی کیا گیا ہے نظم مقامی طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بھی کیا گیا ہے نظم اے آئی سی یو کی مدد سے طلبہ کے لیے مشکل لگنے والے سوالات کو بھی کیا جاتا ہے حل انشاءاللہ اس سال سے آٹھویں نوویں اور دسویں کی کلاسز بھی شروع کی جا رہی ہیں جس میں فانڈیشن کے ساتھ ساتھ انٹی ایس ای اور اولمپیائٹ کی بھی تیاری کرائی جائے گی واجبی فیز پر داخلوں کا سجلہ جاری ہے محدود نشستیں جلد رابطہ کریں شاہین اکیڈمی واجی روڑ حسپور ناندے ایڑ